بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ غدیر یہ کتاب مرجع علی جہان تشیع آیت اللہ العلماء الحاج سید صادق حسینی شیرازی داما ظلہو کے آثار سے لی گئی چند باتیں اس کتاب میں حضرت نے خجت خدا امام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین خجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ نے اس کتاب تحفہ غدیر میں واقع غدیر کو بیان کیا ہے اور غدیر کی اغمت کو مکمل بیان کرتے ہوئے فرمایا غدیر دینِ الٰہی کی تکمیل کا پائز ہے غدیر راحتِ حیات ہے غدیر بلندیِ درجات کا سبب ہے اور آخر میں غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین وصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة على أعدائهم أجمعین من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في محکم کتابه الكریم وهو أصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ غدیر سے متعلق دسویں اور آخری مرحلے پر جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ غدیر اور غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے اس موضوع سے متعلق چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مختصر سے اوقات غدیر کے باپ کے لئے کافی نہیں ہے غدیر محتاج ہے اس بات کا کہ ایک طولانی وقت صرف کیا جائے غدیر کی ادنا معرفت کے لئے لیکن اقتلخ حقیقت کہ جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ غدیر پر دو طرح کی ظلم ہے ایک ظلم جو ان کی طرف سے ہیں کہ جو چاہنے والے نہیں تھے ایک ظلم چاہنے والوں کی طرف سے غدیر کے بعد ادھر رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی رسول اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی امیر المومنین سے خلافت کو غصب کر لیا گیا اچھا لوگ اس پر ہی راضی نہیں رہے خلافت کو غصب کرنے کے بعد جو وقت کا حاکم بنا اس نے افراد بھیجے کہ علی سے جا کے کہو کہ وہ آئیں اور ہماری خلافت کو قبول کریں اور امیر المومنین نے جب عذر خواہی کی کہ میں قرآن کی جمع آوری میں مشغول ہوں تو لوگوں نے امیر المومنین کے گھر پر چڑھائی کر دی اچھا بات یہیں پر تمام نہ ہوئی گھر میں آگ لگا دیا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے پہلو کو شکستہ کیا گیا امیر المومنین کے فرزن جناب محسن کو ساقط کیا گیا یہ سارے مظالم صرف اور صرف کس لئے کیے گئے اسی غدیر کی بنیاد کی افراد کہ جس غدیر میں علی کو خلیفہ قرار دیا گیا تھا اسی خلیفہ اور اسی غدیر کے انکار کے نتیجے میں یہ سارے مظالم اٹھائے گئے اچھا بات یہیں پر تمام نہ ہوئی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو پچیس سال تک اپنے گھر میں قید رہنا پڑا امیر المومنین کلام نہیں کرتے تھے آپ تصور کیجئے کہ جسے رسول اسلام نے امت مسلمہ کا حاکم قرار دیا ہو لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ اس علی کو اپنے گھر کام دینا بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے امیر المومنین یہودیوں کی یہاں مزدوری کرتے تھے اور اس مزدوری کے ذریعے سے اپنے گھر کا امور کو چلاتے تھے یہ وہ مظالم تھے کہ جن مظالم کو ظالموں نے اہل بایت علیہ السلام پر کیا اور اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا اس زمانے میں جو غدیر کے نہ ماننے والے ہیں وہ یہ کہہ کے بات کو ٹالتے ہیں کہ ہاں رسول نے اعلان تو کیا تھا چونکہ اعلان کا انکار ممکن نہیں ہے اعلان تو کیا تھا لیکن رسول کی مراد خلافت نہیں تھی رسول کی مراد حکومت علی نہیں تھی لہذا یہ وہ مظالم ہے جو دشمنوں نے کی کچھ مظالم وہ ہے کہ جو ہم نے غدیر پر کیے ہیں اور اپنے امام پر کیے ہیں ہم نے کیا مظالم کی ہم نے یہ تصور کیا کہ غدیر شاید صرف اور صرف محبت کا نام ہے غدیر شاید صرف اور صرف توصل کا نام ہے رغبت کا نام ہے اس کے علاوہ غدیر کوئی معنی نہیں رکھتی جبکہ غدیر تنہا محبت کا نام نہیں ہے غدیر قانون خداوندی کے نافذ کرنے کا نام ہے اسے لئے امام فرماتے ہیں کہ اگر غدیر متحقق ہوتی تو اسلام کا چہرہ کچھ اور ہوتا غدیر متحقق نہ ہونے پائے جس کی بنیاد کے اوپر اسلام کے اس چہرے کو پیش کیا گیا ہم نے کیا ظلم کیا کہ غدیر کے حوالے سے ہم نے معلومات فرامی نہیں کی یعنی وہ افراد جن کی ذمہ داری تھی کہ غدیر کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے ان لوگوں نے معلومات ہی فراہم نہیں کی جب معلومات فراہم ہی نہیں کی تو لوگوں تک کیا پہنچائیں گے جبکہ ہمارے وراب کے آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبد من احی امرنا اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرے ایک مرتبہ سال نے سوال کیا فرزند رسول آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک ان علوم کو پہنچائے یہ واحد طریقہ ہے ہمارے امر کو زندہ کرنے کا مطلب ہماری ذمہ داری غدیر سے متعلق یہ ہے کہ غدیر کے جتنے بھی فضائل اور غدیر کے باب میں جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اہلوائیت علیہ السلام کے جو چہنے والے ہیں ان تک ان باتوں کو پہنچائیں ہم بارگاہ خداوندی میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو غدیر کی فضیلت اور برکت سیکھنے کی توفیق انعیت فرما والحمد للہ رب العالمين موسیقی